آئیں گے اسیمبلی میں اس میں پی ڈی ایم کے پاس نمبر کم ہے ایم این اے کے ان کو تیرہ مزید ایم این اے چاہیے ہم نے تو یہ بھی سنائے کہ نون لی کے تین سینٹر اور تین ایم این اے غائب ہو چکے ہیں وہ اس غیر قانونی آئین سازی میں نہیں حصہ لینا چاہتے اس کا یہ نتیجہ ہوگا کہ ان کو پی ٹی اے کے کم اس کم تیرہ سے سولہ ایم این اے چاہیے کہ یہ آئینی ترامیم یہ پاس کریں اسیمبلی میں اسیمبلی میں ہمیں جاتے ہیں وہاں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں ہمیں سٹرکٹ آرڈر آیا عمران خان صاحب کی طرف سے کہ ہمارے کسی ایم این اے نے اور کسی سینٹر نے اسلام آباد میں یا پنجاب میں آپ نظر نہ آئیں اس کو ہم یہ سمجھیں گے کہ ایم این اے اور سینٹرز کمپرمائز ہو چکے ہیں اس کی وجہ سے ہم سب ثوابی سے واپس ہو گئے ہم ثوابی کے بعد اٹک تک بھی نہیں گئے اور پرچے ہم پہ اٹک میں کاتے گئے ہیں تو اس سے زیادہ کیا مزاق ہوگا پاکستان کا قانون کا آئین کا کہ بغیر وقوع وردات پہ پہنچے ان لوگ نے ہم پہ پرچے کارٹی اور پرچے بھی کیا کارٹا ہے کہ جی ایم این اے نے کلاشن کاف پکڑے ہوئے تھے ڈنڈے پکڑے ہوئے تھے اور اداروں کے خلاف باتیں کر رہے تھے کس ادارے کے خلاف بات کر رہے تھے اپنا تو کچھ نہیں بتایا ان لوگوں نے خیر دیکھتے ہیں ججز آپ کے اس انشاءاللہ دیکھیں گے ابھی مزید بھی جس طرح موظم بڑھ بھائی نے بتایا کہ آنے لگی ہیں فائی آرے گیم ساری یہ ہے کہ پچیس سے پہلے پہلے ایک نہایت ہی نہ ہے اہل انسان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے پہلے پچیس اکتوبر سے پہلے یہ آئینی ترامین پاس ہوں تاکہ پاکستان مفلوج ہو جائے پارلمان کو مفلوج نہیں کرنا پاکستان کو مفلوج کرنا ہے بلکل بھی نہیں وزیر اعلی ایم پی ایز پنجاب کے کی پی کے ٹکٹ ہولڈرز ان پر کوئی کتغن نہیں ہے سب جا سکتے ہیں وہاں پہ تھے بھی دوسری بات لشکر ہم کسے کہتے ہیں پاکستانی عوام لشکر ہو گئی اور سجن زندال جو مریم نواز کے باپ کا دوستے بغیر ویزا کے مری پہنچ جاتا ہے وہ سواب کا کام تھا یا یہ موڈی بچر آف گجرات مریم نواز کی بیٹی کی شادی پہ آیا تھا وہ کونسا کار خیر تھا اسے تو مسلمانوں کو زندہ جلایا تھا تو آپ ان کے عمال کو دیکھیں ہم تو پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر ہیں ٹکٹ ہولڈر ہیں ووٹر ہیں ٹیکسپیئر ہیں ہمارے پاس شناختی کارڈ ہیں ہم تو اپنے صوبے میں اپنے ملک میں اپنے وطن میں گھومنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ ہلیکاپٹر سے شیلز پھینکتے ہیں آپ کو یاد ہے جب آرمی پبلک سکول کے ہمارے بچوں کو حلال کیا گیا تھا زندہ تو اس وقت کوئی ہلیکاپٹر نہیں آیا تھا شیل پھینکنے کے لیے اور پی ٹی آئی کے ورکرز پہ آ جاتے ہیں کیمیکل پھینکنے کے لیے یاد رکھیں جو لوگ یہ اشتیالی زباز استعمال کرتے ہیں جو لوگ اس کو گندہ رنگ دینا چاہ رہے ان کے خود ہاتھوں پہ خون لگاوا ہے آپ کا پتہ ہے کہ سینیٹر خدایہ تیبہ بی بی کے حزبن جو ہے تیبہ امیرے کے حزبن دیکھیں مجھے حزبن کا نام بھول جاتا ہے مشتاق صاحب سینیٹر مشتاق صاحب ان کی بیوی ان کے بیٹے کو اٹھایا گیا کیونکہ انہوں نے جرت کی بلاول کے سن میں مریم کے پنجاب میں اور شعباز شریف کے اسلام آباد میں انہوں نے فلسطین کا جھنڈا شولڈر پہ رکھا ہوا تھا یہ سارا ڈراما ہے ٹوپی ڈراما ان کو سات اکتوبر کو تصویریں نکالنی تھی میں ہر روز اسیمبلی جاتے ہوں میں فلسطین کا جھنڈا پہنتی ہوں میں ہر روز فلسطین کے لیے تقریر کرتے ہوں آپ مجھے مریم کی بلاول کے شعباز شریف کی ایک تقریر دکھا دے اسرائیل کے خلاف مجھے ایک دکھا دے آپ کی بات سچ ٹوٹل ٹوٹل ڈراما